بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخير خوش آمدید ایک نئی صبح میں دعا اور امید ہمیشہ کی طرح یہی آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو رشتے زندگی میں بہت اہام ہوتے ہیں بلکہ رشتے ہی زندگی ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ احساس کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی انسان کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ان رشتوں کی جو ایک تقرار ہوتی ہے جو آپ اس میں ایک بوسرے کے ساتھ الڈجاؤ ہوتا ہے وہ بھی بڑا تباہ کن ہوتا ہے اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک پہیلی دکھاتے ہوں سوشل میڈیا پہ کل یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ساری آڈینس اور پھر سارے پیارے مہمان امران حاشمی میرے پاس شرجہ سائرہ پرا انور والکمین شو اور یہ میں دکھانے لگی ہوں ایک پہیلی سی نا جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں مجھے دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے دکھائیے گا درہا شیخ صاحب ابھی وہ رکھئے گا شیخ صاحب ذرا تاکہ ہم دیکھ سکیں اور اس کو ہم اپنی آڈینس کو دکھا سکیں ہم نے یہ جو پہیلی دکھائی ہے یہ دیکھئی کہ کیا تھی سلا بھی دو اللہ کے بندوں یہ پلے کرتے ہیں آپ ہی لوگوں سے پوچھ رہی ہوں آپ میری آڈینس سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سمجھا رہیے کچھ اس میں یہ دکھائے جا رہا ہے کہ بی بی کا پلڑا ہے وہ بھارا ہے تھوڑا سا دکھائے جا رہا ہے لیکن بی بی کا پلڑا بھاری ہے ایک طرف ماں بھلا رہی ہے ایک طرف بی بی بھلا رہی ہے تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بی بی کی طرف زیادہ رو جان ہے ماں بھاگ کو پیشے چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ بہت غلط ہے شیخ صاحب طرف دوبارہ چلائیے گا دیکھنے میں میری ماں کی طرف زیادہ ہے اس کا حل یہ ہے اس کا حل کیا ہے حل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی ایک کو آپ پولو کریں انسان ایسا ہونا چاہیے مرد ایسا ہونا چاہیے جو دونوں کو ایک طرح سے لے کے چلے اپنی ماں کو بھی اپنا ٹائم دے اپنے بی 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 کو بھی کیونکہ دونوں رشتے آئے میں ہیں تو بیلنس ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے جب وہ اپنی وائپ کی طرف جب وہ مڑا اس کا بیلنس خراب ہو گیا مڑنا آنی چاہیے تو جب وہ اپنی ماں کی طرف آیا تھا تو اس کا بیلنس خراب ہوئے تب بھی بیلنس خراب ہوئے جناب اچھا دونوں طرف جائیں گے دونوں طرف جو ہے وہ دیکھیں نا بی بی کی طرف جانے سے بھی وہی سورتحال ہے اور پھر اگر وہ پوشن کرے گا ماں کی طرف زیادہ جھکاؤ کرنے کی تب بھی یہی سورتحال تو میں پوچھ رہی ہوں آڈینس کے پاس کسیلوشن ہے اس مسلے کے حل کا میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے شجاب کیا حل بندہ اداری رہے دونوں کو اپنے سواتھ ہی کٹھا کرنے مجھے لگتا ہے کیا ہے اور کیا کرنے آپ لوگ کے خواستRead ones کے لئے لئے کھلو یہی ہے ویست ٹر مائک کن کے پاس ہے جن کے پاس آئے آپ's�ası جی جی اسلام علیکم اللہ اسلام نہ Серہی اس خواستven �� شیخ صاحب آپ چلا دیجئے گا پورا کہ اس میں واقعی ہی اس کا حل ہے زندہ جو فلکرم ہے نا جو فلکرم ہے ہمارا یہ درمیان کا پوائنٹ یہ ہمیشہ بیلنسنگ ہوتا ہے اگر فلکرم اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو زندگی میں توازن نہیں ہو سکے گا تو یہ اس کے لئے یہ فزیکس میں اس سینٹر پوائنٹ کو فلکرم کہتے ہیں نا تو یہ اس کا اپنی جگہ پر قائم رہنا بڑا ضروری ہے یعنی مرد کا اپنی پوزیشن پہ از سن از از بین دونوں جگہ پہ سٹینڈ لینا ضروری ہے اور دونوں رشتوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنا وزن جائے کسی ایک رشتے کے پلے میں ڈال دے اور اس کی طرف جھکا ہو زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے پھر تباہی ہوگی تو لڑکے دونوں انٹیلیجنٹ ہیں دونوں لڑکے جائے وہ تو پھر یہ مسے کیوں ہوتے ہیں اگر مرد کو یہ سنس ہے یہ پتہ ہے تو گھر گھر کی کہانی جو ہے وہ ساس بھی کبھی بہو تھی کیوں جالتی ہے پھر یہ دیپنس کچھ یہ ساس بھی کبھی بہو بہو بہتا ہے اس کے جاسے ہے جبکہ مرد اپنا توازن برقرار نہیں رکھتے نا تو پھر اس لئے پر یہ جمعہ ہو جاتا ہے اس لئے پہ ساس بھی اور بہو کی ہمیشہ لڑائی رکھتے ہیں اگر آپ بیلنس رکھیں رشتوں کو مزبور لڑکے کچھ گھر ایسے ہیں جن میں بیلنس رکھا ہوگا ہے ہر گھر کی تو کہانی ایک کہا جاتا ہے لیکن میں ایسے کچھ گھر دیکھے ہیں جن میں بیلنس ابھی تک ہے موجود ہے وہ کچھ مرد وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مرد پہ وہ کس طرح لے کے چلتا ہے زیادہ جو پیستا ہے وہ مرد پیستا ہے اگر اپنی بیوی کو چپ کر آتا ہے تو ماں کہتے تو بیوی کی سیاد لے رہا ہے بلکو صحیح یہ میری سارے پیارے مہمان آج یہاں پہ جمع ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کس ٹائم میں سے گزر رہے ہیں یہ دن ان کی اہمیت کیا ہے ان کی ان کی سیگنفیکنس کیا ہے اور بعض وقت بہت ساری چیزیں جہتے ہیں جب انسید ہوتی ہیں آپ کہتے بھی نہیں ہیں آپ اس کا پرچار بھی نہیں کرتے لیکن آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو اس پہ پتا ہوتا ہے ان معاملات کے بارے میں سو یقین طور پر ہمیں بھی معلوم ہیں کہ یہ دن جو ہیں وہ بہت ایسے ہیں جس میں آپ سب خواتین خاص طور پر اور میں اس کی ریلیجیس اینگل کو اس کی سوشل اینگل کو چھوڑتے ہوئے فوکس کرنا لگی ہوں عورت کے اوپر مجھے پتا ہے کہ میں ابھی یہ سوشلی ہوتی ہوں پلان کر رہی ہوتی ہوں کہ یار گھر میں اگر نیاز دلوانی ہے یا کچھ ایسا آپ نے احتمام کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے اپنے ارینجمنٹس کرنے ہیں اس کو آپ نے کیسے کیسے اس کو بنانا ہے آج کے جو پرگام ہے اس میں میرا فوکس اس چیز پہ ہوگا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ خاص چیزیں جو ہمیشہ بنتی ہیں گھر میں بہت سار لوگ کہتے ہیں کل ہم نے اپلوڈ کیا کہ حلیم تو ایک شخص نے لکھا کہ حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کو حلیم کہیں اس کو دلیم کہیں میں نے ہم نے بھی یہی سنا ہے مگر اب ہم یوز ٹو ہیں ہم تو بولتے ہی حلیم تو صحیح لفظ حلیم ہے کہ دلیم ہے دلیم مگر جو بولا جاتا ہے اور جتنے ہماری پاکجنگ ہوتی ہے اور پرادکٹس ہوتی ہیں اس میں حلیم کا لفظ ہوتا ہے لیکن دلیم آج ہم آپ کو اپنے شو میں بتائیں گے دیگ میں جو حلیم بنتا ہے اس کی ریسپیز کیا ہوتی ہیں وہ کیسے بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک پراپر جسے کہنا چاہیے دیگی باورچی اسے بلایا ہے اور وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اکسر لوگ ہر میں میٹھائی کا بھی ایک ہوتا ہے نا نیاز کا سلسلہ کی کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے تو اس میں ہم نے یہ سوچا میں نے یہ سوچا کہ پھید خاص طور پر کونڈوں میں اور ٹوٹیوں میں تو اس کے لئے بھی ہم نے آج احتمام کیا اور ہمیں اکثر لگتا ہے پتہ نہیں کیوں آپ کو لگتا ہے ہم نیاز بجائے میں کھانا بہت مزے کا لگتا ہے وہ ہی ہم گھر میں خود بنائیں تو ہمیں مزے ہی نہیں آتا ہوں ہمیں اس کا ٹیسٹی فرق لگتا ہے تو وہ ایک برکت ہو جاتی ایک نظر ہوتی ہے وہ ہاں بلکل ایک نظر کی نیاز ہوتی ہے اس میں زیادہ تیسٹ ہوتا ہے اس میں تو خود ہی برکت ڈال جاتی ہیں پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ایسا ماملہ ہے ضرور تو ہم نے ہی سوچا کہ ان لوگوں سے جو بہت زیادہ یہ بناتے ہیں اور جن کو اپنے بلائے ان کو یہ جاتا ہے کہ یہاں لاہور میں وہ بہت ساری ایسی محفلوں میں بنا رہے ہوتے ہیں خیر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور حلیم بھی بنا رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو وہ ٹپیکل ریسپی ٹپیکل انداز میں ابھی کچھ دیر میں وہ دے گئے باہر آگ بھی لگ رہی ہے اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے وہ لیکن اس کے ساتھ سے جو میں نے کہا ہے کہ یہ ساری تھوٹ کے پیچھے جو اصل تھوٹ ہے وہ ہے اس ظلم اس جبر کے خلاف جو ہے آج تک آواز اٹھانا اور اٹھاتے جب تک دنیا رہے گی جو کیا گیا تھا آآ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ ظلم کا ایک ایسا کبھی سنسلا ہے کہ جو ظالم خود مٹ گیا ہے اور مظلوم اور معصوم جو ہیں وہ آج تک ہیں اور طابت تک ان کا نام جو ہے وہ اسی طرح جاری ساری رہے گا ہے یہ ہی ظلم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام رکھا ہے کہ ظلم جو ہے وہ جتنا بھی ہو وہ مٹ جاتا ہے کفر جتنا بھی طاقتور کیوں نہ وہ مٹ جاتا ہے اور حق جو ہے وہ غالب آتا ہے سو ایک چھوٹے سے اس کے شعر کے ساتھ جو میری زندگی کی بڑی انسپریشن ہے ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے اور آج کے پروگرام میں ہم انہی یادوں کو اور انہی میموریز کو تازہ کریں گے حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا تمہارے بعد مگر ظالموں کا ڈر نہیں رہا سو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر لیں گے شیاب جی خوش آمدید جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس تیاری میں ہیں آج کے ہم آپ کو بتائیں کہ کیا کچھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں میموریز کیا ہے اس حوالے سے عمران حاشمی ہم جی نیاز میں مجھے تو ویسے ہی کھیر بہت پسند ہے اور نیاز میں ویسے کھیر ہوتی ہے اور کھیر ہم ہی بناتے ہیں بہت مزے کی بناتے ہیں کس دن آپ کو بھی ٹیسٹ کروائیں گے ہم ہی میرا خطا دیکھ رہی ہیں دا ہم ہی آپ نے پہنے بناٹے ہیں یہ بندارا بھی ہوتا ہی ہے یہ بندارا بھی کہتے ہیں یہ حلیم جن�에 اس کو بندارا بھی کہتے ہیں دلیم آج کے بعد ب tangaray کہنا ہے اس کو بندارا بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس میں بورک کھتے ہیں ہاں وہ ایک ٹیسپ بنتا جائے تو وہ کہتے ہیں اس بھندارہ بھی کہتے ہیں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ وہ بن رہا ہے یہ دلیم بن رہی ہے اچھا آدینس آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں LCD پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے سارے ویورز ہیں ان کو میں لے کے چلوں کہ باہر جہاں ہمارے اس وقت تیاریاں بالکل مکمل ہیں آئیں امران ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں امران کی تو جو میمری ہے وہ ہے خیر کے حوالے سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا لیاکت لیاکت آپ یہ ابھی کیا بنا رہے ہیں یہ یہ بنا رہے ہیں بھیر میں کیا کیا دنگتا ہے بھیر میں تیس کلو دود دو کلو چاو تیس کلو دود اور دو کلو چاو اچھا اور محمد چینی کلو دود سب اللہ چیویں سب اللہ چیویں یہ ہلیم ذراب شروع کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دے گی ہلیم بنتی ہے اگر بان گیا تو پھر ٹیسٹ بھی کروا دیں لیکن ابھی پھنی نہیں سب تو دلے پیاز پاؤنا ڈالنا شروع کریں تاکہ ہم دیکھیں آپ کے ساتھ یہ دیکھ لے دیکھ بلکو کاری ہے اور اس میں یہ گھی ڈالنا ہے گھی ڈالنا ہے تین کلو تین کلو گھی گھی ڈالنا ہے کہ تیل سے بھی کام چل جائے گا دونوں میں بنجا دونوں میں بنجا کچھ لوگ گھی بناتے ہیں کچھ لوگ گھی بناتے ہیں زیادہ تیسٹی کس کی بناتے ہیں یہ گھی جمتا ہے ایل جمتا ہے تو کس میں بنانی چیئے ہیں دو نچ بناو دو نچ بناو پیاز کتنا ڈالنا ہے یہ ڈیڑھ کلو تین کلو گھی تیسٹی کٹنگ اچھی بھی تیسٹی کٹنگ تیسٹی کٹنگ تیسٹی کٹنگ تیسٹی کٹنگ کٹنگ تیسٹی کٹنگ کیا تیسٹی کٹنگ تیسٹی کٹنگ یہ دیکھئے ہیں اور یہ مسالے مسالہ جات یہ دالیں ہیں اس میں چکن ڈال میرچ مصر کی دال سریس کا ٹیسٹ بند ہے اس میں صرف یہ کی دال یہ دال مونگی کی مصر دلیا دلیا یہ دلیا یہ دلیا دلیا وہ دلیا وہ طب میں پہی ہیں اب ہم آپ کو بھی دکھا دیں پانی میں پھوئی ہوگی پانی میں پھوئی نہیں بالکل صحیح صحیح آگ ہماری ہماری یہ جو گھر میں ہوتا ہے جب یہ بن رہا ہوتا ہے سارا کچھ مخصوص بندہ ہوتا ہے جو یہ سارے ارینجمنٹس دیکھا ہوتا ہے وہ پانی ہے انران آپ کرتے ہو یہ سب کی ریوٹی ہوتا ہے یہ سب کی ریوٹی ہوتا ہے ہم کسی امی کے ساتھ گروسری بغیرہ اور جب وہ بناتے ہی امی تو اس کے ساتھ میں اور میرے بھائی ہم دونوں اس کو بیکھ رہے ہیں اور آپ کی دور ہم بچپن سے ہماری دادوں بناتی تھی ہم سب بہن بھائی کزنز چاچوں کے بچے ہم ساری راج چولے کے گرد پیٹھتے تھے کھیر بندی سبح ان کو پھر کے ہم باگتے تھے ہم سب اس میں اس طرح ایڑتے ہیں یہ بہت جہاں بلکل لیکن فارا باتا کہ دنیم ہو یا بخیر ہو میند ایک ہی چیز کیا چمچ کی وہ دفرین ٹائم میں آپ لوگ مفلت طریقے سے آکے کوئی نہ کوئی ذمہداری سے بیٹھا رہتا کہ کوئی اتھ کے بھی جائے اس کا چمچ چلانے کا ہی کام ہے جہاں چمچ چلانے چلانے میں کندوں کو کندوں کی جب نیاد بلا رہے ہیں یہ بہا ہے اور بڑی مزے کی اور ایسے بھی بڑی پرسانے بیدوہ صحیح نید سبح اندرک بھی اور ہماری میرچے اور اب اس کو آپ نے براون کرنا ہے ہی اس کا مہد ناندہ مسالے مسالے دنگیں اس میں کون کون سب اس لئے مسالے دلیں گے کالی مرچ، جسا بحق سانیا، یہ سب سابتی درد ہے جی گوٹی دولی، ہاں؟ جسا بکرنگ کریں گی جی دولی، آج ایک چلی زباند لال مرچ، نمت، خلی، جسا بینگ نمت، جسا بڑے، جی دولی، نمت، جسا بہتنگ کریں گے اور یہ بھی جو گرم مسائل ہے، یہ بھی آپ بکرنگ کریں گی جی بھلے، یہ جو جمعہ چکن ملک ہے تو پھر اس کا فائزہ کیلے بائی کلو بائی کلو بائی کلو بائی کلو ہدای سٹم Μالدال کلاب تھلیا تھلیا ذلیا جاء کے خالی جن گمدان کا گھن نIM coon ڈالتے آجہ تو ان سب جیزوں کے برج ن vakیم دندل کوی زیادہ بیکم موسیقی 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 یہ پچھنا لکھتا ہے یہ پچھنا لکھتا ہے صحیح یہ پچھنا کہ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اور اپنی باقی چیزیں یہاں پر لے کر آتے ہیں ہم میرا خلا اندر چلتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر نیاست پہ ہی آپ نے بیٹھنا ہے اور ساتھ بیٹھ کے باتے کریں اچھا جی اچھا جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے باہر جہے وہ اپنی نیاست کی تیاری جہے اچھا جی امران نے ہمیں بتائی تھی کہ کھیر کے ساتھ آپ کی ایک اٹیشمنٹ ہے فرا آپ کی کیا ہے کھیر کے ساتھ اٹیشمنٹ کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں نیاز میں ویسے تو مکی مریض مجھے ساگ بریانی بہت سادھا نیاست ساگ بریانی آپ خود بھی بناتی ہیں پالک بریانی مجھے برئانی اسے ساگ بریانی کہتے ہیں پالک بریانی بھی بہت بھی زیادہ پالک بریانی پالک بریانی وہ ساگ بریانی کہا جاتا اس کی بنانے کا طریقہ تو کتاو اس کی بنانے کا طریقہ یہ عام سہی ہے تو پہلے وہ پالک کو اُبال کے تو پھر بعد میں گوشت کو بھون کے اس کے اندر پالک ڈال کے ہوں ٹھائی سی پالک بن جاتا ہے تو یہ تو پالک گوشت بن گیا ہے تو بریاali کیسے بنیتے ہیں Bریاali میں اسی بنوات怎么样 کہ سب سے پر پیاس براؤن کر رہے ہم اس کے بعد گوشت ڈال کےی تم सاک بریاali بنی رہی ہو ساک بریاali کہہری ہو پالک بریاali شہر کر Bourد اس کے پالک بریاali بادی بگوشتے۔ ہیں آج سب کورا لکس ان لما اس مصالے اپنے دمدارے و دمہ رکھ رہیت د Survivor اور دouncer سب پہتズ تینے باتے دا ہے جو پالک کے ساتھ چاول جانا وہ جو لائک وائٹ بھی ہوتا ہلکا زردہ رنگ اس میں ہوتا ہے زردہ رنگ اس میں ہوتا ہے ہمومن بریانی کا جو کلر ہوتا وہ ہوتا اس بریانی میں اور وہ جو عام بریانی بنتی اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کیا لہور میں زیادہ بنتی ہے یہ ساف سرین میں بنتی ہے بریانی بنانے کے تو دو تین طریقے ہیں ایک کو ویسے بھی بن جاتی ہے جیسے ہم ٹپیکلی بناتے ہیں گھر میں سارا کچھ ایک جگہ پہ ڈال کے مسالہ بھون کے بیچ میں اتنے گلاس پانی ڈال کے پر چاول ڈال دیئے تو وہ تا بریانی بن گی اور جو میں نے پہلے بتائی ہے بریانی وہ بریانی اور اگلے چاولوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ وہ جو پالک ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے کھانے پینے کی باتیں چلنے ہی ہیں لیکن صرف کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں ظاہر ہے ہمارے یہ سارے ہاں پر جو لوگ باتے میں ہیں یہ سب بڑی اقیدت والے بڑے سوز والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سور بھی ہے سو ہم آج ایک کامبینیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی فیلنگز کا اپنی باتوں کا تو ایک بریک کے لیے میں روک رہی ہوں بریک کے بعد پھر آپ سے منا کھا خوش آمدید آج ہمارے سٹوڈیو میں بلکل ایسے محولہ جسے گھر میں جب نیاز بن رہی ہوتی ہے آپ کا ایک پاؤں باہر ہوتا ہے ایک پاؤں اندر ہوتا ہے آپ بھاگ دوار میں ہوتے ہیں اندر والے کام لگ رہا ہوتا ہے سیئی ہو رہی ہے باہر والے کام لگ رہا ہوتا ہے سیئی ہو رہی ہے لیکن سمہو ایڈ دے اند سب کچھ سیئی ہو جاتا ہے سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی میں کچھ چھوڑے سیکرٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور بہت چھوٹا عمر میں یقین کریں بلکل نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون ہیں جنہیں شیعہ کہتے ہیں اور کون ہیں جنہیں سننی کہتے ہیں ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور ان ساتھ ساتھ گھروں میں ظاہر ہے مجلس جہاں میرا گھر ہے وہاں پہ اسلامباد کا ایک بہت بڑا امام بارگاہ ہے اور اس امام بارگاہ کے بننے کا واقعہ بھی ایک بڑا خصورت ہے جب وہ امام بارگاہ بننی تھی تو ہمارے نیبرز تھے وہ لوگ میری امی کے پاس آئے کیونکہ میری امی ہیڈ میسٹریس تھیں اور کچھ لوگوں کا سائن سگنیچر ضروری تھے کہ یہاں پر امام بارگاہ جو ہے وہ بنای جائے یا بنا دی جائے ہمیں کوئی اس پر اتراز نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میری والدہ چونکہ شروع سے بہت زیادہ وہ تھی تو انہوں نے وہ سائن کر کے دی تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ تو دیکھیں بہت راش ہو جائے گا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جن تفریقوں میں بڑھتے ہیں امران پتہ ہے میں نے بولنا کہاں سے شروع کیا مجالس میں بچوں کو یہ جو ذکر کی وہ ہوتی ہے اس میں وہ کہا جاتا تھا کہ آپ بھی کریں آپ بھی کریں تو وہاں پر ہم لوگ ذکر کیا کرتے تھے جسے آپ مطلب آپ اپنی ٹرم میں کچھ بھی کہتے ہیں تو وہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں وہاں سے آپ کے اندر وہ سوز وہ فیلنگ وہ فیلنگ وہ ایکسپریشن وہ انڈسٹیننگ وہ ناللج وہ وزڈم وہ سوشل وزڈم کہ آپ نے دکھ مل کے بیٹھ کے کیسے باٹھنا ہے کیسے پورسہ دینا ہے کیسے اس سارے معاملے کچھ ہے یہ کتنا سائلنٹ پروٹیسٹ ہے جو آج تک جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا یہ جو کالا لباس پہنا جاتا ہے یہ جو علم نکلتے ہیں یا تازیانے نکلتے ہیں یہ ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ہے نا ظلم کے خلاف جو ظلم کسی بھی معاشرے میں ہو تو کتنا بڑا ہے کسی بھی انسان کے خلاف ہو تو کتنا بڑا رسول اور وہ بھی وہ جو کہ اہلِ بیعت ہیں تو ان کے خلاف یہ جو ظلم ہے یہ اس کا یہ جو محافل ہے یہ یقینی طور پر اور اب آکے ہمارے جب سے پروکسی وارز کا سلسلہ شروع ہوا نا بدقسمتی سے تب سے ہمارے اندر یہ ڈیویجنز بہت بڑی ہوئیں کہ یہ میں ہوں یہ تم ہو ہم یہ نہیں مانتے تم وہ نہیں مانتے ہم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں بڑی بڑی تکلیب دیں لیکن ہم باتیں تو کریں گی ہم آپ کے ساتھ بہت سا خوبصورت کلام میں نے کہا ہے فیلنگ اور باتیں دونوں شیئر کریں گے لیکن باہر جو ہمارا اس وقت دیکھ بنا رہا ہے وہ سخت مشکل میں کیونکہ آپ کو آدھا پروسس بتایا باقی کا آدھا آپ کو لے کے جانے سے لے امران چل کے انہیں کہیں کہ اب آگے کا پروسس جو ہے ہمارے بیورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں لیاکت سو اب آپ نے کیا ڈالنا ہے اس میں آگئے ہیں آپ کی ڈالیں ساری جی یہ ڈالیں بھوئی ہوئی تھی یہ بھوئی ہوئی جی سو اس میں ہم نے چنے کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے مجھے مزور تو نظر ہی نہیں آرہی مونگی ڈال یہ من showers یہ چنے کی ڈال نہیں چنے کی اور ماش کی مونگی ڈال واقعی یہ آندہ ہے گلہ پھر دوسری چیز دلیا تو تمہیں مسر collins دلیا اور مسرoll open دلیا پھاڑی parameters پہلے چنے کی ڈال ماش کی ڈال اور مونگ جی اس کو کھولانا ہے اور پھلاً چینے کی دال کتنی ہے؟ آٹھ کلو اور مون کی دال کتنی ہے؟ ایک کلو اور دنسی ماش کی دال؟ ایک کلو شنی ہے ایک کلو اچھا اس کو گلاتے اس میں ہی ہے کیا؟ کوئی الگ سی اس کو والدھتا ہے کسی میں ہی ہوگا سارا کسی دیلی ہوگا چلے اچھا چلے میں ڈالوں میں بسم اللہ کروں آپ نے چکن ڈال دیا ہے ہم نے آپ کے سامنے میں سالہ بھونا تھا اسے ہم نے بھون کا چکن ڈالا اس میں پانی ایڈ کر دیا ہو ہے اور اب بسم اللہ ارمان لے رہی ہیں ہاں چلے چلے اچھا چلے اچھا چلے اچھا چلے اچھا یہاں پر کھیر ہے کھیر کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمیں کسی پاک چلے اچھا چلے پانچ دس میں میں تیار ہو جائی؟ ہمیں کسی چلے پیر اس میں کیا دالے گا؟ دیاقت عردہ دیلی اشکرے سر وصل رائط سکی بہت رواس پہ م thựcشق میکنم وہ چانچوں بات رہے ہیں وہ چانچوں بہت رائط ہو چین تاکتے ہیں پر تمہاراً ٹفاف تین ٹلیں فکر ملتا ہے؟ خیر میں دودھ کوئی خاص دھو چاہتا ہے؟ نہیں ہمیں دوستا ہے خاص دھو چاہتا ہے؟ مطلب دبے کے دودھوں سے تا نہیں کھیر بنتی نا؟ آپ کو حالس دودھ ہی چاہیے اس کے دودھ چاہیے جو کہ آپ ڈالیں اور آپ بنائیں ٹھیک ہے؟ اور آپ کے سامنے ہم نے سارا اپنا جو حلیم کی چیزیں سوائے گندم کے اور سوائے مصور کی دال کے باقی سب کچھ ہم نے جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے اور یہ ڈال کر اچھا جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں آج میرے بیورز کو دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی ہم لوگ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں وہ ہاتھ کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں؟ کون فرق نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تیس ہوتا ہے صحیح سے ڈل گیا؟ کیا میں خیر کے باہت پاس کھڑی ہوں خیر کے خواب وہ مجھے آرہی ہے اس کے لئے بندے زادہ ڈال spoon اسے ہوتا جائے ہوتا ہے ممید ڈبلگ ملتہ ہے گھوٹا لگانا اس کے لئے دو گھنٹے گھوٹس اس کو گھوٹے کیلئے کم خاص چیزیں استعمال کرتے ہیں دکھائے درائیے نہیں وہ جوسرا جوتا ہے نہیں نہیں یہ شوٹ آنا یہ تو پارج منٹ میں ہو جائے گا صحیح بنائی ہوسی کی ہوتی ہے تو مشین دکھائیں یہ مشین کیسے چلتی ہے مشین ہوتے 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 ہیں تو یہ والی مشین ہوتے ہیں میں بہت ہوتے ہوتے ہیں ساری ہاتھ بھی سیدھو سارے دو لکڑ دوتا اے دو لکڑ دیم ہے میں بھی کہوں لیاقت کیسے دو گھنٹی میں ہلیم بنانے گے تو سیکرٹ یہ ہے کہ یہ مشین سے گھوٹیں گے لیکن اگر آپ اس کو گھر سے گھوٹیں جو اور جائے لوگ جب جو لوگ اصل میں نظر اور نیاز دلواتے ہیں وہ تو سب بیٹھتے ہیں بیٹھ کر وہ سب اپنا اپنا دلاتے ہیں وہ سب مل کر اس کو بناتے ہیں اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں بلکو صحیح لیاقت اور کوئی کام ایسا تو نہیں رہ گیا جو ہمارے بیورز کے دیکھنے والے اس میں مسالے تو بتایا ہی نہیں مرچیں وغیرہ کب ڈالنی ہیں جب ان اندر پیاد برون ہے مسالے کی کی پائنے نمک لال مرچ حلدی پیسا دھنیا نمک لال مرچ حلدی پیسا دھنیا جوین اجوائن کتنی تھوڑی سی دس گرام اجوائن اور سبل اچی دس گرام سبل اچی ایک پاؤ لال مرچ حلدی ایک پاؤ پیسا دھنیا اور کوئی مسالہ نہیں کوئی اور چیز نہیں وہ مسالے رکھے ہیں ہمیں کھڑے وہ کب ڈال دے یہ جب تیار ہوگی پھر جب اند پہ اس میں کیا کیا گرائنڈ کریں گے گرم مسالہ تے کالی مرچ کالی مرچ کتنی سو گرام کالی مرچ باقی گرم مسالہ میں دار چیلی ہے ایک باؤ موٹی الہچی ہے سو گرام کھڑے ہیں سب چیزوں کو کھڑے ہیں اور اند پہ جب تیار ہوگی چلے آپ کو سمجھ آری ہوگی ہم یہ آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم اندر چلتے ہیں گرمی اتنی آپ کو گرمی نہیں لگتی لیاقت آپ جب نیاز اغرا بناتے ہیں یہ زیادہ ملزوری بلے لیکن یہ گرمی جو ہے یہ بہت زیادہ اور ہیٹ پی ہاں پہ بہت چیزیں بڑنے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کھیر تو بلکل تیار ہوگی پانے پاسیوں کا تک نہیں اس کو تنی اس مرشین سے گھوٹے کو اس کو ایسی چلانے سے ہو جائے اب اس میں اینڈ میں آپ نے کیا کیا کچھ ڈالنا ہے چینی کے بادام چینی کب ڈالنا ہے اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے چینی دیکھا چینی دیکھا چینی دیکھا چینی پھلے کیں نہیں ڈالنا ہے چینی دیکھا اسیں کو گھا کر Lift&وع چینی ڈالیں بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو زہن میں لے جائے گا کیتنی دیر میں ہیں ویس misle ڈس کو دیں گے بیس منٹ کے بعد آپ اس میں کیا ڈالیں گے دلیا کے مصر دلیا اور مصر کی دال جو اس کو بھگو کے رکھیں گے بیس منٹ کے بعد وہ ایڈ کریں گے دلیا ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ کے اوپر زیادہ زور رکھنا ہے کیونکہ علاقت بتا رہے کہ دلیا نیچے لگتا ہے جس کی وجہ سے حلیم جو ہے وہ نیچے لگتا ہے ٹھیک ہے چلے آپ یہ کریں جب تک یہ کرتے ہیں آپ ہم ذرا آتے ہیں آپ کے پاس سلاف کے ساتھ ٹھیک ہے آپ بنائیں ذرا اچھی سی آپ جب بھان جائے تاہلے اچھا میرا خیال ہے کہ اندر جانے سے پہلے ہم ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر مل خوش آمدید تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیاز بھی بن رہی ہے اور کچھ کلام کے سلسلہ بھی عمران حاشمی تو ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر توڑا بہت کچھ دے میں سنا آ رہاں اب اسی کی اوفیشل ویڈیو بھی ہم نے لانچ کی ہے مہنہ حسینؑ کے نام سے اور یہ ہم ایک دن ہم نے آپ پہ اپنے ہی شو میں بڑے پیاس سے پڑھ رہے تھے ہم اگل وہ وائرل آئی تھے پلس کے پیج پہ بہت 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 ساری ہیں جو میں کر سکتی ہوں کرنا بھی چاہتی ہوں میرا دل بھی کرتا ہے پھر ڈھر بھی مجھے لگتا ہے وہاں لوگ بہت جلدی لیبل کرتے ہیں اور مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جس کو لے کر نا بہت جلدی آپ کو سٹیگمٹائز بھی کر دیا جاتا ہے اور آپ کو وہ بھی کر دیا جاتا ہے مگر میرے لیے میرے لیے بہت کافی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے نجران سے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں تو میرے رسول جو ہے وہ اپنی چادر میں جسے ہم کہتے ہیں کالی کملی والے وہ اپنی کملی میں اپنی چادر میں جن لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ مباہلہ کے لیے آتے ہیں اور اس سے پہلے یاد رہے کہ انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ یہ اگر اپنے خاندان والوں کو لے آتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا یا نہیں کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چادر میں جو کہ کالی کملی ہے ان کی اس میں حضرت فاطمہ تزہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے حضرت علی المرتضی ہے امام حسن ہے اور امام حسین ہے اور کوئی اور نہیں ہے اس چادر میں جب وہ سامنے لے کر آتے ہیں ان کے تو نجران کے جو عیسائیوں کا وفد ہے وہ دیکھ کر ان کے چہرے دیکھ کر اہلِ بیعت کو دیکھ کر وہ مباہلہ نہیں کرتے کیونکہ آپ اس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ واقعی جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں پتا ہے اس کے مطابق یہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت اور گواہی کی نشانیوں میں ایک اہلِ بیعت کا ریفرنس بھی کہیں تھا ان کے پاس تو اس کے بعد وہ مباہلہ بھی نہیں کرتے اور وہ لوٹ جاتے ہیں وہاں سے تو میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی شان اور یہ کوئی میں آپ کو کہی سنی بات ہے قرآن پاک اللہ پاک بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو یہ وہاں پہ درج ہے تو ہمیں وہاں سے بتا چلتا ہے کہ کیا فضیلت ہے اور کیا بڑائی ہے اس خاندار کی تو اس کو تسلیم کیے بغیر تو وہ جو آپ نے شہر پڑھا ہے نا کہ دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے میں نے کلی پر سے ہی کسی کو لکھے پھیجا تھا کرتا جسے حق اور کفر کی پہچان ہوتی ہے وہ کفر کے ہاتھ پہ بیعت کر ہی نہیں سکتا تو یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ کیا بات ہے اور کیا اصل ہے اور کیا صحیح ہے تو پھر زندگی بڑی فرق ہو جاتی ہے سائرہ آپ کے پاس بھی یہ خوبصورت کلام لیکن میں ساتھ سا چاہوں گے ہمارا کیامرا تھوڑا باہر بھی دکھاتا رہے باہر بھی دکھاتا رہے کہ ہمارے وہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور کیا وہاں پہ معاملات جو ہے اور چل رہی ہیں جی زرہ آپ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور ساری جو یہ محفل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف باتیں بھی ہیں کلام بھی ہیں اور ساتھ کھیر بلاخر تیار ہوگی مجھے لیاقت پہ بڑا حصہ اس نے بتایا نہیں کہ کھیر تیار ہوگی ہونے والی اور اب اس میں چینی ڈلنے لیکن بن چکی ہے تو آپ لوگ اب آپ لوگ اس کا وہ جو ہوتا ہے پروسس ٹھوٹیوں میں اس کا کیا وہ کچھ بتائیے گا اس کا کیا وہ ہوتا ہے طریقہ ایکار ٹھوٹیوں میں بھی ڈالتے ہیں ٹھوٹیاں بنائے گی وہ پھر جن رہے گی ٹھوٹیوں میں اس کا ٹیس اور بھی دوالا ہو جائے گا چلو ڈالنا شروع کریں ٹھوٹیوں میں یہ اپنی اپنی اس کو پہلے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں رات پہ بھی بھگو کے رکھتے ہیں جان Leute овой 챌� ٹھوٹیوں میں بھی بھگو کے رکھلے ٹھوٹیوں میں اچھا suprem جانل نمی رہے جاتی ہے آپ کو فرد آپ اس کے رئے جا ہے میرے جو نے ڈالر رکھ ٹھوٹیوں میں ٹھوٹی też کچھ کھ Jonah ٹھوٹی كی Ranaman ٹھوٹی امیران کو پڑی ہوئی ہاں آپ رکھ دے نا تھوڑی دیر ایک آتھ دین کا باہر یہ پلاسٹک پڑی ہو یہ کٹھی پڑی ہو نا تو ہوتا ہے ڈر کے خراب ہو جائے گی ٹھوٹی میں کیرو تھوڑی تھوڑی اور وہ آپ نے رکھی ہو اوپر سے ڈھکے ہے تھوڑی ہوادار نسبتاً ڈھڑی جگہ پہ تو پھر اپنی زندی خراب ہونے کا ڈھڑی ہونا اور اب امیران کو کھلے دل کے ساتھ بھر رہے ہیں آپ کیوں ڈھڑی ہو رہے ہیں جس کو ملے وہ کچھ ڈھڑی ایک بار میں اوڈر سے ہوں وہ پر ساملے آجے گا امیران کو پبلک کا بہت حساس ہے یہ لو شجا نہیں ایک من یہ پہلے اوڈر ہے اوڈر ہے اوڈر ہے اوڈر ہے اوڈر ہے مجھے ماؤ فرا آپ کو دیتا ہوں آپ اور وکاس بھائی بہت اچھی لائن بنا رہے ہیں مجھے اور یہ جو کام ہے یہ کتنا تائنب لیتا ہے کیونکہ کتنا 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 ہے تو رات اس پر لگا کے بناتے ہیں صبح تک کچھ دیز ہو جاتی ہے جمی ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جوٹا جوٹا بن جات ہے تو جوٹا کیسے بناتا ہے وہ بنایں گے ابھی جمیں گے مگر اس کی شکل بتا رہی ہے بڑی مٹھی مزیدار ہوگا شکل بتا رہی ہے کہ مٹھی شایسی بتا رہی ہے تو دیز ہو سوچ RCHنچن ی لکھتا ہے مثال تنس ایرہ جیلوہ کیسا رہría prices من م attent اور برک بھی لگاتے ہیں چاندی کے برک اور وہ ساتھ یہ کافی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اسے بھر بھر کے ہم رکھتے جائیں گے اور یہ جب جم جائیں گے کہ اس کا جوٹا بھی بن جائے گا ہم اس کو کھا سکتے ہیں آپ سب کو دو دو ملیں گی فکر نہ کریں آپ بھی بھڑے نا یہ دیکھیں گی ایک منتت و chercher مل مل ارمان مل ارمان وہ چیر کا پیانا پیانا بھی جائے それ کو پیانا پیانا بھی Europijk ایس copر سب مل سب بلا throws آف کورا آپ ب númeroحی تو بچپن شاsen گا وہ چلہ چلا ت ہو.. چلہ چلے میری پینادیاں گئی تھی پیڈا چلاا آگے پیچھے ہو جاتا تو شامت آئی جاتا gemeinsی مائیں گئی کم کبھی کوئی منت معنی ہے کئی نظر کئی نیاز نا اس نیاز میں سب کی منت پوری ہوتی ہے اس کی خاص باقی ہے اچھا مطلب کیسے کیا مطلب آپ جو بھی منت مانگیں گے عقیدت آپ کی ہونی چاہیے عقیدہ آپ کا پکانا چاہیے آپ کا امان ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کی منت پوری ہوگی تو آپ اس کو سارے زندگی جب تک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گے نیاز آپ دے گے منت ماننے کا طریقہ کیا ہے جیسے یہ نیاز کوئی بھی وہ کر رہا ہے اس سے منت کیسے مانگیں گے ہاتھ سے کھانی چاہیے ویسے تو میرے تو یہی ہے ہاں پتاو نا منت کیسے مانگیں گے منت دل میں مان کے کھا لے اچھا یہ آپ کسی کے بھی گھر گئے ہیں اور دل میں منت مانے جو بھی اپ کی دعا ہے جو بھی اپ کی فائش ہے آپ کو پوری کریں اور آپ اس کو پوری کریں اچھا پتا کیا اس کی تب تک یہ کھاتے ہیں اس کی اور خودشورتی کیا ہے اس نے کٹا ہوا باریک باریک پستا ہے کچھ لوگ وہ اوپر ڈالتے ہیں بہت لگاتے ہیں بہت س Bianvat باریک پاریک باریک一定要 ایسکو پانی میں ڈوا کے اس کا چھلکا ہٹ american اس کو کٹ کے وہ سارا بلکو صحیح یہ چاہے یہ ایک اس سے کتے نے یہ بیوٹی ہے یہ بھیڈیوٹی ہے یہ بھیڈیوٹی ہے مطلب یہ دکھ؟ یہ دکھے یہ پوری کی ہے اس نے بے اگر آپ کو اچھی طرح سے سلوچھا ہے یہ صحیح یہ میں بگم ہوتا ہے اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں کوئی کا غلطی بھی ہوتی ہے منت بھی یہ یہ نظر میں چیز ہو گیا ہے گردہ ہے انت سلام نے کسی میں دو ہوئے کسی میں تھی نہیں لگتا ہے نہیں یہ تو یہ بات ہے اس میں غلطی ہوئی ہے تو اپنی قسمت ہے اس میں غلطی ہے یہ بڑھدے والے کا مغور ہے جن کی ہے اور وہ کام ہے بڑا کبصورت میرے ہاتھ گری دیاں ٹوٹیاں میرا پیر سچا دیاں یہ بھی اقیدت ہے وہ ٹوٹی اس ٹوٹی کو گری دیاں وہ ہوگی ہے ایک ٹوٹی کو کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹی ہے ٹوٹی تو زیادہ دریسی کی آمیں ٹوٹی ہے ہم نے چھوٹیاں بنائیں آڈینس نے ہماری جو ہے ہم نے ان میں نیاز بانٹی ہے یہ حلیم جو ہے یہ تیارے لیا کتا ہے بس یہ اس طرح گھوٹنے سے گھوٹ جائے گی وہ یہ سب سے چھ سال بندے ہی کٹھے کر رہے ہیں ہاں وہ گھوٹے والا سین تھا وہ ختم اچھا تو اب یہ مریب تانا کہ ایک دفعہ پھر ساری چیزیں خوشبو بڑے مزے کیا رہی ہے گرم مسالہ کتنی کوانٹیٹی میں ڈال ہے ایک پاؤ گرم مسالہ سو گرام کالی مرچ سو گرام کالی مرچ مرچیں کتنی لال ایک پاؤ ایک پاؤ لال مرچ نمک ادھا کلو نمک ادھا کلو نمک ادھا کلو نمک ادھا کلو پیسا دھنیا یہ مسالے ہیں اچھا اب مجھے شروع سے بتائیں کہ آپ نے لی تھی آٹھ کلو چنے کی دال ایک کلو مون کی دال ایک کلو ماش کی دال ایک کلو مسور کی دال ایک کلو گندum کا دنیا چنے کی دال مون کی دال اور ماش کی دال کو آپ نے بھگو کے رکھ دیا اکٹھے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھگونا ہے گھنٹہ بھگونا ہے کمس کا یہاں پر ہم نے سب سے پہلے پیاس ڈال جئے گھی میں کتنا پیاس تھا دیدھ کلو تین کلو گھی میں ڈیڑھ کلو پیاس ڈالا ساتھ لسن کتنا تھا؟ ایک اور لسن ادرک کتنا تھا؟ ایک اور ادرک اور ہری میرچے کتنی تھی؟ ادا کلو ادا کلو ڈال کے ان کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بھونہ جب پیاز ہلکے ہلکے براون ہوئے جی بھونکے پھر اندھا چکن ڈالے پھر چکن ڈالے کتنا چکن تھا؟ دس کلو دس کلو چکن تھا ہریوں سمیر ڈال دی وہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھونہ ماش دی دال ماش دی دال مون کی دال جو ایک گھنٹے سے بھونی تھی وہ ڈال دی وہ ڈال دی ہاں ڈال کی تو اسو بات دلیا تے مسائن دال پھین دلیا اور مسور کی دال کو کتی در بھونے کتی در بھونے کتی در بھونے 5-10 منٹ 5-10 منٹ وہ ڈال دی اچھا پھر اس کے بعد کتی در پکایا ادا کھنٹے کتی در پکایا آدھا کھنٹے آدھا گھنٹے آدھے گھنٹے میں جب وہ پک دی پھر اس کے بعد مسالے کب ڈالے گھوٹنا شروع کیا گھوٹنا شروع کیا کہ وہ گھوٹنا شروع کیا ایک پاو گھوٹنا کتنی کالی مرچ ہے سو گرام سو گرام کالی مرچ ہے ان کو گرائنڈ کر کے اچھی طرح وہ ڈال کر تو اس کو گھوٹنا شروع کر اور یہ ابھی جاری گھوٹنا کیسے پدر سے لگا کیا بھی گھوٹ گئی ہے چلے اب آپ نکالیں بسم اللہ کریں اس کو تاکہ ہم اپنی کتنے لوگ کھا سکتے ہیں یہ کتنا کلو بنی دو دھائی سو بلدہ کھا سکتے ہیں چاولوں کے بھی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر نیاز سو بھی کھا سکتے ہیں نان کے اوپر اس کو رکھ رہا ہوں اگر چاول نہیں ڈالے آپ نے کہ اس میں لوگ چاول بھی ڈالتے ہیں علیاکر سا پچھے کھا سکتے ہیں ہاں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس سے ہو جائے گی اس سے ضرورت نہیں ہے لیکن ہمکہ ڈالنا چاہے تھے دال لے دال لے پایا ڈالیں ایک پاو اگر آپ ڈالنا چاہے تو پھر اس میں چاول پایا پایا میں کھلو ڈالیں اچھا آپ نے کھلو ڈالیں نہیں جتنی آپ نے کوانٹیٹی بنائی ہے اتنی اس میں ٹھیک ہے ایک کلو ٹھیک ہے سو یہ گھوٹ گئی دی حلیم یہ ٹپیکل آواز اس کی ملد آلے آپ بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں آپ دونوں آتوں سے ایک منٹ بسم اللہ کرنے کے لئے ہمیشہ جو گھر میں جو خاتون ہوتی ہے اس کو سر پر دپٹا لے کے بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کو کرنا ہوتا ہے ایک بول پکڑ کر ہمم دے جانتا ہے مجھے دیکھا ہمارے ملک میں ام سلامتی سکون خوشحالی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ حوصلہ حمد اور طاقت دے آمین شکریہ فرا یہ فرا ہی ہوگی نہیں یہ سائر ہے اچھا سائرہ تینکیو سو اب یہ ہارے حلیم جو تیار اس کی بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے لیاکہ صاحب یہ خوشبو کا بجا سیکرٹ کیا ہے یہ سبز الانچی ہے سبز الانچی تو آپ نے بتائی نہیں کتنی ڈالی ہے اس میں دس گرام ڈالی دس گرام ڈالی ہے اور وہ کب ڈالی ہے یہ سب سے پڑی ہے جو آپ نے پیاز اور وہ ڈالا ہے اس میں سبز الانچی ساڈ ڈالی ہے سابت دس گرام اور اس کے بعد یہ سارا پکتا رہا ہے چلے جی آئیں ہم چلتے ہیں اور چل کر اپنی دیسٹیبیشن لیاکہ صاحب بہت شکریہ میرے بان جزاک اللہ اچھا جی اب ہمارا اندر ڈسٹیبیشن آپ نے شروع کیا وکاس سو آپ لوگ کو کھیر کیسی لگی تھی آپ نے کھیر ٹرائی کی ہے نا کھیر اچھی بنی بھی تھی گھر میں جب آپ لوگ بناتے ہیں تو ایسی بنتی ہے ہاں کوئی بھی بناتا ہوگا آپ کی مدر بناتا ہوا چلے یہ حلیم بھی ہمارا جو ہے وہ آپ کے سامنے تیار ہوئے لیکن بہت تیز کشبو میں بڑے مزے کا لگ رہا ہے اور انہوں نے گن گن کے ہر چیز رکھی بھی ہے کی کتنی کتنی قوانٹیٹی میں کیا کیا چیز دلی ہے کسی بھی بہت اچھا ہے اس کا تیکچر بھی بہت اچھا ہے بہت سورت دیکھنے میں مگر بات تو یہ جو میں کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا آپ یہ بنانے والی کی نیت پہ ہوتا ہے یا کیا ہو چاہے کی اس کا ذائقہ ہی فرق ہوتا ہے بلکل ہی اور اس کی کچھ مون رکھی نہیں آپ گھر میں سمجھتے ہیں ہم بڑا دھو دھا کے بڑا نیت ان کلین بڑی خالص چیزوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح چیزیں پر آری ہیں لیکن اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا چاہی ہمارے ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ نہیں مدد آپ کے تحت ہمارے اس کو باول کو آپ اس طرح تو نہیں چھوڑنا نا آپ لیتے رہیں ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ نہیں کسی ہونے چاہیے ٹیسٹ نہیں 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 ہلیم یا دلیم جو بھی آپ اس کا نام رکھیں مجھے یقین ہے کہ اندروں میں آپ دلیم دلیم اندروں میں آپ بنائیں گے تو یہ جو ہم نے آپ کو رسیپی بتائیے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایسے نیاز کے ساتھ ساتھ ترنکل ذکر کا سلسلہ جائے اسے بھی آگے بڑھاتے ہیں تو آؤ بیٹھ کے اب آپ کی باری ہے شجا آپ ہمیں سنایار پر فرا آپ کا بھی وہ ہے چھوٹے سے لیسنز ہوتے ہیں فرا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میری ماں نے ہمیں بچپن سے ایک بات بار بار وہ کہتی ہوتی تھی پانی پیو تو یاد کرو پیاس پسین کی اچھا آج تک پانی کھلا ہو کسی جگہ یا پانی ضائع ہو رہا ہو کسی جگہ تو میری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ مجھے وہ یاد آنا شروع آپ نے جب سنا ہوتا ہے جب آپ کے اندر وہ ڈالا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے آپ نے انڈرسینڈ کرنا ہے جب بھی میں کسی تکلیف کا ذکر کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ہے ایک دن انہوں نے مجھے بٹھایا انہوں نے مجھے ایک چیز زندگی میں بتائی اور آج تک میں نے مڑکے نہیں کیسا انہوں نے مجھے کہا کہ یاد ہے آلِ بیعت کا سفر کتنے تھے کون تھے کرب و بلا یاد ہے کس کس نے آنکھیں پھیری ہیں کیا کیا ہوا تھا کون کون نہیں پہنچا تھا کس کس نے ظلم و ستم ڈھائی تھی تمہاری تکلیف اس سے زیادہ ہے تمہاری آزمائش اس سے بڑی ہے تمہاری ابتلاع تمہارا کرب تمہارا غم جو ہے اس سے بڑا ہے تو اگر وہ ہستیاں وہ سہتی ہیں وہ سبر کا نمونہ وہ ہمارے سامنے ایک لیسن پیش کرتی ہیں تو آپ کی عقاد کیا ہے آپ کیسے نہیں اس چیز اس رستے پہ چل سکتے ہیں آپ یقین کریں فرا کہ بھلے ہمارا ہم اس طرح سے نہیں ہیں لیکن میرے نام کے ساتھ جو حسین لگا تھا that was with love وہ یہ نہیں تھا کہ وہ حسین میں نے اور آج تک میری نسبت میں تھا اور آج تک میری جرت نہیں ہوئی لکھنے میں فرا سادھیا لکھا جاتا ہے میں لکھتی ہوں لیکن کوئی مجھ سے آج بھی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں کہتی ہوں میں فرا حسین کیونکہ وہ حسین کو اپنے ساتھ سے اتارنا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے سو میری زندگی کا جسے کہتے ہیں عشق اور میرے لیے زندگی کا ایک رول موڈل وہ اہلِ بیر اور حسین یہ میرے لیے ایک وہ منارہ ہے کہ جیسے آپ پہ کوئی بھی آزمائش آتی ہے اور آپ وہاں دیکھتے ہیں نا تو آپ رکھ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا ہر دور میں یزید آئے گا ہر دور میں شمر آئے گا ہر دور میں کوپہ والے ہوں گے یہ میرے کوپہ والے یہ ہیں میرا شمر یہ ہے میرا یزید یہ ہے اور میرا راستہ یہ ہے سو آپ اس طرح سے اپنے زندگی کو چوز کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور ریلیٹ کیجئے ان صداقت کی حق کی ان مثالوں کے ساتھ ان شجات کے علمبرداروں کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے دین میں ہمارے سامنے ہے اور نفرتوں کو نہیں محبتوں کو پھیلائیے کہ یہ دین کا بھی پیغام ہے یہ دین کے ماننے والوں کا بھی پیغام ہے اور یہ اس دین کے لانے والے کا بھی پیغام ہے کہ انسانوں سے محبت کرو انسانیت کا احترام کرو سو آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب آپ سے آشورہ کے دو دن جو ہیں اس دن شو لائیڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ نو دس محرم کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بدھ والے دن سو فرا جاتے جاتے پہ چاہوں گی کہ ہم ذکر کا جو سکھل ہے وہ آپ کی انداز ہے لیکن سوری ایک بات کل کا جو شو ہے وہ ہمیں کل 6 ستمبر کے حوالے سے سپیشل آپ لوگوں کے لئے وہ شو کیا ہے سو دونٹ فرگیت تو واش ہمارا یومیں دفاع اور یومیں شہدہ سپیشل